بچوں نے تو غلطیاں کرنی ہوتی ہیں بڑوں نے والدین نے ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے اور ان کو سمجھانا ہوتا ہے اس باب اور اس زمن میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تیبہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی غلطیوں کی اصلاح بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے سب سے اچھے طریقے سے کرتے تھے اور بڑے امدہ طریقے سے جیسے ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ پھلے بچے کو سخت الفاظ بولیں گے اس کو ڈانٹیں گے ہو سکتا ہے بعض دفعہ اس کو مار بھی دیں اور کہہ سکتے ہیں ہارش ورز ہارش ورز ہم بولیں گے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ تھا وہ بڑا پیارا ہے ایک مثال اس زمن میں آپ کی حدمت میں رکھتا ہوں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی بیمی تھی ان کے پہلے خامن سے عمر بن سلمہ یہ بیٹے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھا لیتے ہیں اور کھاتے ہوئے ان کا عالم یہ تھا ان کا جو ہاتھ تھا وہ پورے پیالے میں گھوم رہا تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے سے تین جملے ارشاد فرمائے بڑے اچھے انداز میں ان کی صلاح کی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو دیکھیں نا یہ کس طرح ہماری آپ نے یہ تربیت کر دی ہمیں سکھا دیا کہ بچوں کی غلطی کی اصلاح کس طرح کرنی ہے ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ غصہ کرتا ہے بعض دفعہ تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے بڑوں کی بات بچوں کو بڑی بری لگتی ہے تو بارہ بچوں کو بھی بڑوں کے عداب کو سامنے رکھنا چاہیے لیکن بڑوں کو بھی یہ چاہیے کہ اصلاح کا نبوی طریقہ اپنائے